بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو بابلہ ٹی وی دوستو رمضان علبان نے کہا ہے کہ یہ رمضان سے نکلا ہے اور رمض موسم خزان کی آخری بارش کو کہتے ہیں اور جب پتے جڑ جڑ کے سہنے چمن میں کیاریوں میں بھر جاتے ہیں اور جب وہ خوشک ہو جاتے ہیں اور چلیں تو کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے تو جب خزان کی آخری بارش ہوتی ہے تو اتنی موصلہ دھار ہوتی ہے کہ سارے پتوں کو بہا کر لے جاتی ہے اور چمن صاف ہو جاتا ہے اور پھر شاخوں سے نئے شگوفے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو رمضان رمضان سے نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی وہ بارش ہے جو ماہِ قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور نئے شگوفے نیکیوں کے پھوٹتے ہیں اور اچھائیوں کا نور پھیلتا ہے تو یہ ایسا مہینہ کسی اور کو نہیں دیا گیا فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے وہ آرزو کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان ہو اتنی بھرکتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دامن میں رکھی ہیں اور اتنی رحمتیں اس مہینے کے اندر رکھی ہیں اس کے تین اشریں ہیں اللہ اکبر اس کا اشرہ اول رحمت ہے اشرہ ثانی مغفرت ہے اور اشرہ ثالث گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دینے آتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی رکھی گئی ہے لیلہ تل قدر جو رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے اس ایک رات کے عمل ایک طرف اور ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف تو وہ اسی ماہ نور میں رکھی گئی ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دن کا اعتقاف کیا پھر دس دن کا اعتقاف کیا اشرہ آخر کا اعتقاف کیا لیلہ تل قدر کی تلاش میں پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ انور کا پردہ سرکایا اور سر انور باہر نکالا دو آدمی کسی معاملے میں تقرار کر رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے سر اس لیے نکالا تھا کہ تم میں تائین کے ساتھ بتا دوں کہ وہ رات کون سی ہے لیکن ان دو آدمیوں کے باہر میں جھگڑے نے اس کا تائین قیامت تک کے لیے اٹھا لیا ہے تو دو آدمی حالانکہ ان کی لڑائی کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی وہ بس کسی معاملے میں اُلج رہے تھی تو جب دو آدمی اُلجھیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا ناپسند ہے اتنی بڑی امت اتنی بڑی برکت سے امت قیامت تک کے لیے محروم کر دی گئی اس لیے مسجدوں کے اندر اُلجھاؤ کبھی پیدا نہیں کرنا چاہیے اور باہر بھی کبھی اُلجھاؤ پیدا نہیں کرنا چاہیے یہ محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے فرمایا کہ اب اس کو اشرع آخر کی تاک راتوں میں تلاش کرو بعض لوگوں نے تو قسم کھا کر کہا حضرت عبداللہ ابن عبی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ لیلہ دل قدر ستائیس میں شب ہی ہے اور اس پر وہ قسم کھا کرتے تھے لیکن بعض نے کہا نہیں کوئی اور شب ہے بہرحال یہ تہہ ہے کہ آخری اشرع کی تاک راتوں میں کوئی رات لیلہ دل قدر ہے اور اس کی تلاش کے لیے ہی اتقاف کیا جاتا ہے تو اتقاف پیٹنے والے بھی کٹ جاتے ہیں لوگوں سے اس اتقاف میں پوری یک سوئی رہنی چاہیے تاکہ راتوں کو بیدار رہ سکیں یہ مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھل مل رہا ہے اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو روحوں میں سمو لیجیے گا سمیٹ لیجیے گا اور اپنے من میں اتار لیجیے گا میرے اور آپ کے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ صرف پیٹ کا نہیں پیٹ میں ہم نے جو حلال چیزیں تھی ان کو ڈالنے سے گریز کیا کہ ہم روزے سے ہیں اگر آپ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہے کوئی آبے زمزم پیش کرے تو آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے وہ بندہ کہے گا جناب یہ مکہ پاک سے لے کر آیا ہوں ابھی عمرے سے آیا ہوں آپ کہیں گے جی بہت اچھی بات ہے آپ مجھے دے دیں میں رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں پی سکتا کیونکہ میرا روزہ ہے تو جو چیز جائز ہے مشروع ہے متبرک ہے آپ وہ حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے کہ وقتی طور پر میرے اوپر ممنوع کر دی گئی ہے جو چیزیں جائز طیب طاہر متبرک ہیں آپ روزے میں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں ان کو کیوں اختیار کرتے ہیں جھوٹ بولنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے غیبت کرنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے بہتان لگانا تو وہ روزے کے علاوہ بھی حرام ہے کسی کے لئے بدگمانی کر کے اسے آگے پھلانا روزے کے علاوہ بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ ماہ ببرکت عطا کیا ہے ماہ سیام جب جلوہ افراز ہونے لگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں ماہ سیام کی برکتیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کا ذکر خاص طور پر جو عجر و سواب اس مہینے میں نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے اس کا تذکرہ کرتے نیکی کی ترگیب دیتے خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصد کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادت فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترگیب دیتے حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے شد البزر جب ماہ سیام آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نمزان المبارک کے روزے محاصر نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رکھی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ ماں فرما دے گا کتنی بڑی سعادت ہے جو روزہ دار کو نصیب ہوتی ہے ہمیں ماہ رمضان کے لئے احتمام سے تیاری کرنی چاہیے ہمارے بزرگ اس بات کی ترگیب دیتے تھے اور ہمیں بھی عملن اپنی اولاد کو اس بات کی ترگیب دینی چاہیے کہ اپنے گھروں کی صفائی سترائی ماہ سیام سے قبل احتمام سے کریں اگرچہ آپ کے گھر صاف ہوں گی بڑے خوبصورت ہوں گی لیکن اس کے باوجود بچوں کو ساتھ شامل کر کے گھروں کی صفائی کریں اس نیت سے کریں اور یہ شعور بچوں کو دیں کہ سب کچھ ماہ رمضان کے لئے ہو رہا ہے آپ کا کوئی بہت اچھا مہمان آ رہا ہو تو آپ اس کے لئے گھر کو سوارتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں اس مہمان کا انتظار بڑھ جاتا ہے نفسیاتی طور پر اور اس انتظار کی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کون سا مہمان ہے جس کے لئے گھر کو راستہ کیا جا رہا ہے وہ مہمان آئے گا یقیناً مہمان کے آنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں لیکن جو مہمان ماہ رمضان کی صورت میں جلوہ گر ہوگا تو اس کی رحمتیں جو اترتی ہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس لئے اپنی اولاد کو اس بات کا شہور دیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے جنت میں کوئی گرد و گبار نہیں ہے جنت میں کوئی غلازت نہیں ہے جنت میں جو جنتی جائیں گے تو جو وہ کھائیں گے اس پر پسینہ نہیں آئے گا بلکہ وہ ایک خوشبودار ڈکار لیں گے اس سے ان کا کھایا ہوا حضم ہو جائے گا اور اس سے خوشبود پھیلے گی لیکن اس کے باوجود پورے یارہ مہینے جنت کی زیبائش اور آئش ہوتی رہتی ہے رمضان کے لئے فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل پاپلر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے نشان پر بھی لازمیں کلک کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا ظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ